اوپوزیشن کے ساتھ لے کر چلیں گے پنجاب حکومت کا اوپوزیشن کی ادم موجود کی میں بجھر پاس نہ کرنے کا فیصلہ اوپوزیشن کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی موت تلاراکین کے عوان میں داخلے کے لیے کمیٹی منانے کا بھی مکان شہباس حکومت کے میگا پروجیکٹ سے حکومت کی ادم دلچسپی اورنج لائن میٹرو ٹرین کا منصوبہ مزید تاخیر کا شکار چار ماہ بیس روز گزر گئے نئے سٹیڈنگ کمیٹی تشکیل نہ دی جا سکی منصوبے پر کتنا کام ہوا کتنا باقی کوئی اداد و شمار نہیں مزیریالہ کے جانب سے اور انسائن مونیٹرنگ کے لیے دس کروڑ منظور مونیٹرنگ کرنے والا کوئی نہیں کانٹریکٹرز بھی تضب سب کا شکار پنجاب کی چھپن کمپنی سکینڈل کو منظر عام پر آئے ایک سال بیت کیا سب سے پہلے لہوت نیوز نے اہم معاملے کی نشان دہی کی میگا سکینڈل نے سیاسی اور انتظامی وانوں میں حل چل مجھائی چیپ جیسٹس اور پاکستان نے نوٹس لیا شہباز شریف فواد حسن فواد اہا چیما سمیٹ کئی بڑی گرفتاریاں ہوئی ناپ نے دو ارب روپے ریکاور کر کے قومی قزانے میں جمع کروائے اب آڈیٹر جنرل نے بھی بے زاپیوں کی تستیق کر دی ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ عورت ہو یا مر پچھلی سواری کی ہیلمٹ کی باری یکم نومبا سے موڈر سائیکل پر دونوں سوار ہیلمٹ پہنیں گے سائیڈ میرر اور پچھلی سواری آگاہی مہم کا آگاست آئندہ پیس سے ہوگا آگاہی مہم کے دونوں سوار کے ہیلمٹ نہ پہنے پر چالان ہوگا بائک پر دو سے زیادہ افراد بیٹھنے پر پہلے سے ہی پابندی آئے ہیلمٹ مہم سے ہیڈ انجریز کے واقعات میں باسے کمی آئی ترجمان ٹرافک پولیس پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں لافقانونیت کا معاملہ الڈی اینے سکیمز کا ریکارڈ سرب مہر کر کے تحقیقات کا آگاست کر دیا غیر قانونی امور کی نشاندہی کے لیے سپیشل کمیٹی کوئیں گاڑی کا ای چالان ہوا یا نہیں شہریوں کی معلومات کے لیے ویب سائٹ متعارف سیف سٹیز اتھارٹی نے آن لائن الیٹرونک چالان چیک کرنا سسٹم متعارف کروا دیا شہری شنافتی کارٹ اور گاڑی ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے اپنا ای چالان دیکھ سکیں گے پنجاب حکومت کا سموگ جانچنے کے لیے آٹھ مانیٹرنگ سٹیشنز لگانے کا فیصلہ پانچ سٹیشن لہور میں لگائے جائیں گے پنجاب کا بینہ نے منجوری کے بعد ڈیڑھ کروڑ جاری کر دیے میکمہ محولیات کی انٹی سموگ مہم تیز سموگ پولیسی کے خلاف فرضی پر ایک سو گیارہ سنتی یونٹ اور سولہ بھٹے سرب مہر کر دیے وزیر بلدیات نے شہر کو ساپ سترہ بنانے کی ٹھان لی عبدالعلم قان ڈیڈ لائن خاتم ہونے پر شہر کے دورے پر نکل پڑے الام اکبال روڈ گڑی شاہو بوہڑ والا چوک سمیت مختلف علاقوں کا دورہ سپائی کی صورتحال میں بہتری پر ایم ڈی سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کو مزید ایک ہفتے کی محلت بولے شہر کے گلی کوچوں کو ہر صورت ساپ سترہ بنایا جائے گا پیٹرل پمپس کی بندش پر ملازمی سڑکوں پر پریس کلپ کے باہر گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاج نارے بازی الٹی اے پیٹرل پمپس بند کر کے معاشی قتل کر رہا ہے مظاہرین کی دہائے اسحاق ڈار کے اساسوں کی زبطی گلوک کوٹھی پنجاب حکومت کے ناکمون تکیل بینک اکاؤنٹس میں پڑی رقم بھی سرکاری خزانی میں جائے گی ڈی سی لہور نے چار بینکوں کے نام مراستہ لکھ دیا ادلیہ مقالف تکاریر کیس طلبی کے باوجود پیشنا ہونے پر تیرہ ملزموں کے ناکابلے زمانت وارن گرفتاری جاری انصدادے دہشتگردی عدالت میں ایمین اے شیخ وسین موجودہ ایم پی اے نائم سفتر انساری سمیت انتیس ملزمان عدالت پیش کیس کی سماعت تئیس اکتوبر تک ملتوی ریلوے ٹریک کے ساتھ سکولز اور گراؤنڈز بند کرنے کا فیصلہ والدین بچوں کو دوسرے سکولوں میں داخل کرالیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس ٹریکنگ سسٹم لگانے اور مال گاڑیوں کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر پندرہ کرنے کا اعلان پہلے پچاس دنوں میں ریلوے کی آمدنی میں ایک عرب روپے کا اضافہ ہونے کا دعویہ گرین لائن، کراچی ایکسپریس اور تیز کام میں وائ فائف سرویس شروع کرنے کا بھی اعلان دفاقی وزید ریلوے شیخ رشید احمد کی ریلوے پولیس لائن آمد ریلوے پولیس کے دستے کی وفاقی وزید کو سلامی شیخ رشید نے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتدہ کر دیا ریلوے ٹریک بچانے کے لیے چین سے مدد دینے کا اعلان ٹریک بہتر ہونے سے لہور اور راولپنڈی کا سفر ایک گھنٹے میں تیہ ہوگا شیخ رشید احمد کا دربار سے خدا صبح وزید برائے آلہ تعلیم اور سیاحت کا آٹھ ازلامی سیاحتی مقام دریافت کرنے کا اعلان سورہ وزاہ پلان پر بریفنگ ہر دیویجن میں آدمی میار کی یونیورسٹی بنانے کا عظم کا اظہار انٹر کے بعد جو طلباء یونیورسٹی نہیں جا سکتے وہ کمیونٹی کالیج جا سکتے ہیں راجہ سرپراز ہمائیوں کی پریس کانفرنس شاہی قلعے میں بہالی کے گام کی کھڑائی کے لیے ایک اور سورنگ دریافت وال سیٹی ایتھارٹی نے سورنگ کو مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور کی تعمیر قرار دے دیا سورنگ چار سو سال پرانی ہے بھرپور تحقیق کی جائے گی سورنگ کو اس کی تاریخی شکل میں بہال کرنے کے لیے عوام کے لیے کھولا جائے گا ڈائریکٹر شاہی قلعہ آصف زہیر پولیس لاوارس لاشوں کی شراغت اور پوسٹ ماتن کربانے میں ناکہ مکلے فلاکوں سے ملنے والی نامعلوم لاشوں کی تعداد چودہ ہو گئی خصوصی طور پر بنایا گیا انویسٹیگیشن سل بھی بے سو بجلی اور گیس سورنگ کی شام اتا گئی سوئی گیس ٹیم کی مصطفہ بات میں کاروائی بیس گھروں میں غیر قانونی استعمال پکڑا گیا سوکی آبات لیسکو سبڈیویشن کی کاروائی پچیز گھروں سے بچلی چوری پکڑی گئی دودھ اور اندوں کے بعد مجھرے صحت گوش بیچنے والوں کے خلاف پریکٹ آن چھے غیر قانونی مسوکانے چھے ہزار پانسو کلو ناکس گوش ایک ہزار کلو چربی آٹھ سو لیٹھر باقیات سے نکلا تیل تلف غیر قانونی زباقانوں میں بیمار اور لاکر جانہیروں کا گوش تیار کیا جاتا تھا ایوان اقبال میں یتیم بچوں کے لیے ترکی زبان کے کورسز کا آغاز صبح وزیر اطلاعات کا کلاسز کا دورہ بچوں سے ملکا فیاس الحسن چوہان کا کہنا ہے طیب اردگاہ نے جس طرح اپنی قوم کو بہرانوں سے نکالا یہ ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے نوی اور دسمی زمات کے امتحانات کے آغاز اور داخلہ فیس جمع کروانے کا سکیچول جاری تمام تعلیمی ووٹس میں سنگل فیس کے ساتھ داخلے گیارہ نمبر سے بارہ ست دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں لاہور سمیت تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کو 22 ارب 28 کروڑ روپے کے فنڈ جاری سیلری اور نون سیلری فنڈ جاری کیے گئے ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی لہور کو ایک ارب اور 24 کروڑ روپے مل گئے شوگر کا بڑھتا ہوا مرز قابلے تشویش کرا جنرل ہسپتال میں زیابتس سے آگاہی کے لیے سیمینار سینئر جاکٹس نے نرسز کو مریضوں کی دیکھ پاس سے مطالق آگاہی دی ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی ڈائیس انیلیٹکس کے زیرہ تمام فلیٹیس میں تقریب کمپنی کے سیئی او کا کہنا تھا کہ ڈیٹا جنریشن سے بزنس کو فروغ دیا جا سکتا ہے تقریب میں طالبہ اور طالبہ سمیز زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت پاک فضائیہ اور سری لنکن فضائیہ کے مابین دوستانہ گولف سیریز شاندار مقابلے کے بعد پاک فضائیہ نے مہمان ٹیم کو شکاستے تھی پی اے ایف سکائی ویو گولف این کنفری کلاف میں جتاہمی تقریب کھلاڑیوں میں اینامہ تقسیم کیے کر اولڈ ایس گولڈ وینٹیچ گاڑیوں نے جمایا لہور میں اپنا رنگ شاہی کلے میں وال سیٹی ایتھارٹی کے زیرہ تمام کار ریلی کامسیٹ یونیورسٹی میں سجا چمچماتی گاڑیوں کا منفرد آٹو شو شاہی کین کی جاندار اور شاندار گاڑیوں میں گہری تلچسپی اور سکینٹل کوین میرا کا گھر پر قبضہ کرنے کا معاملہ ادھاکارہ میرا نے سیول کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ڈیفینس میں گھر میرے نام پر ہے تمام ثبوت فراہم کروں گی ادھاکارہ میرا